السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں قلسومہ بنت عبد المجید میں پہلے گریز میں سکول میں زیر تعلیم تھی اس کے بعد میں گریز سے آئی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے سرنگر میں کیونکہ اس وقت گریز میں کوئی دار علوم نہیں تھا تب مجھے بھی شوق ہوا کہ باقی جو بہنیں بھی دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی انہیں دیکھ کر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کروں تو ان دنوں میں مجھے بہت مشکلات کے سامنا کرنا پڑا کبھی میں کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اچھے سے دن رات میں محنت کرتی تھی دن رات میرا لگاو قرآن پاک کے ساتھ رہتا تھا تب ہی جا کر اللہ تعالیٰ کی فضل سے کیونکہ انسان کو محنت کے ساتھ ہے جب انسان محنت کرے تو وہ کونسا کام ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے دن رات محنت کی تب جا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیامت سے نوازا جی اس وقت نہیں تھا اور آج ماشاءاللہ لوگ محنت کر رہے ہیں کہ وہاں بھی دار علوم بنائیں انشاءاللہ آج وہاں بھی دینی کام جاری ہے تو وہاں بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت نہیں تھا تب ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں تو تب ہم فسر نہ کریں تو بہت زیادہ اپنے والدین کا فیل ہو رہا ہے جب وہ نہیں ہوتے نہیں جب انسان کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو ماباپ کا ہونا ضروری ہے نہیں جب انسان کو ماں باپ ہے تو تب ساری خوشی انسان کو لگتا ہے کہ دنیا باکی خوشی مل لئی تو مجھے اس وقت بھی بہت فیل ہوا کیونکہ میرے ماں باپ تب یہاں نہیں تھے انشاءاللہ جب میرا جلسہ تھا تو میرے والدین اتر آئے تھے میں ان تمام مسلمان بائی بہنوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی بہنوں کو تمام والدین سے یہی گزارش ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دے اور دینی مدارس میں ایڈمیشن کرائے کیونکہ اسی پاک اور مبارک دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی رکھی اور قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کے علوم سیکھیں